السلام علیکم دوستوں دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا شہر بھی ہے جہاں کوئی گھومنے جائے تو اسے ایک دن کے لیے دلہن دی جاتی ہے اور یہ کہ دبائی میں شہریوں کو ایک کلو وزن کم کرنے پر ایسا کیا ملتا ہے کہ جس کے بارے میں سن کر آپ چونک جائیں گے اور کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسے قبرستان کے بارے میں جہاں قبر زمین پر نہیں بنائی جاتی ایسے ہی دلچسپ فیکٹس کے بارے میں جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آئندہ ایسے ہی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں نمبر ون فلائنگ کارز فلائنگ کارز دنیا کا مستقبل ہیں لیکن ان کے ساتھ دو بڑی پرابلمز ہوتی ہیں پہلی پرابلم یہ کہ ان کاروں میں زیادہ سے زیادہ ایک یا دو سیٹے ہوتی ہیں اور دوسری بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ انہیں لینڈنگ اور ٹیک آف کرنے کے لیے رنوے کی ضرورت پڑتی ہے بلکل ہوائی جہاز کی طرح لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ سائنسدانوں نے حال ہی میں ان دونوں پرابلمز کو سالو کرتے ہوئے ایک ایڈوانس پانچ سیٹوں والی کار کو ڈیویلپ کیا ہے اس فلائنگ کار کا نام دالیلیم جیٹ ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں چھتیس ایسی پاورفل الیکٹرک موٹرز کو لگایا گیا ہے جن کے ذریعے یہ زمین سے ایسے اٹھ جاتی ہے کہ جیسے یہ کوئی پاورفل ہیلیکپٹر ہو اور آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ ابھی تک صرف یہی ایک کار ہے جس میں پاورفل موٹرز کو لگایا گیا ہے اور یہ آسانی سے پانچ افراد کو لے کر ہوا میں اڑ سکتی ہے نمبر ٹو دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ یو اے ای میں مالز کی سیکیورٹی کے لیے انسانوں کو نہیں بلکہ روبوٹس کو ہائر کیا گیا ہے آپ کو سکرین پر جو روبوٹس دکھ رہے ہیں ان کو یو اے ای کے ایک مال میں سیکیورٹی کے لیے ہائر کیا گیا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا گیا ہے جو کسی انسان کی ایکٹیویٹی کو دیکھ کر یہ بتا سکتا ہے کہ کیا اس انسان نے کچھ غلط کیا ہے یا پھر نہیں آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ یہ روبوٹ ایک بار میں ہی تین انسانوں کے برابر کام کر سکتا ہے نمبر تھری جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب میٹرو ٹرین آتی ہے تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس کے کس دبے میں کتنا رش ہے اور ہمیں کس دبے میں سوار ہونا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سال دوہزار سونہ سے ہی انگلینڈ میں جو سبویز یا میٹروز چلتی ہیں وہ اپنے مسافروں یا پیسنجرز کو ایک ایسی سہولت دیتی ہیں جس کے بارے میں سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے دراصل وہاں کی میٹروز اور سبویز کی اوفیشل موبائل ایپ پر آنے والی ٹرین کی ڈیٹیل کے ساتھ ساتھ ہر دبے کی لائیو کپیسٹی مانیٹرنگ بھی دی جاتی ہے دراصل وہاں ایپ میں اس طریقے سے گرین ییلو اور ریڈ سگنلز کو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے جہاں پر گرین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ٹرین کے دبے میں جگہ خالی ہوگی اور آپ بیٹھ کر سفر کر سکتے ہیں ییلو سگنل کا مطلب ہے کہ آپ کو کھڑے ہو کر سفر کرنا ہوگا اور ریڈ سگنل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹرین میں کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں ملے گی اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف موبائل ایپ پر ہی نہیں بلکہ لائیو سٹیشن پر بھی اس طرح کی مانیٹرنگ کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے نمبر فور کیا آپ جانتے ہیں کہ جاپان کے شہر ٹوکیو میں دنیا کا سب سے پہلا ڈیجیٹل آرٹ میوزیم بنایا گیا ہے جس کو میں تفصیل سے تو بیان نہیں کر سکتا لیکن اس ویڈیو کلپ کو دیکھئے اس ویڈیو میں ٹوکیو کے آرٹ میوزیم کو دکھایا گیا ہے اور اس میں لائٹ کو اس طریقے سے لگانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہاں جانے کے بعد آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ اسی پینٹنگ کے ٹھیک درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں کیا آپ نے اس سے پہلے اس میوزیم کے بارے میں سنا تھا کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر فائیو برازیل کے رہنے والوں نے مردوں کو زمین میں دفن کرنے کی بجائے ایک نہایت بلند و بالا امارت کھڑی کر دی جہاں پر پچیس ہزار افراد کو رکھنے یا دفنانے کا انتظام کیا گیا ہے میموریل ایکروپول نامی یہ امارت انیس سو تیراسی میں بنائے گئی تھی لیکن اس وقت یہ امارت بہت چھوٹی تھی لیکن آج یہ آٹھ میٹر بلند امارت میں تبدیل ہو چکی ہے جہاں کئی کمرے ایک باغ چھوٹا سا آبشار ایک چرچ اور ایک ریسٹرانٹ بھی ہے اسے دنیا کی سب سے اونچی قبرستان بلڈنگ بھی کہا جا سکتا ہے اس امارت میں قبر خریدنا بہت مہنگا عمل ہے قبر کی جگہ جتنی اونچی ہوگی وہ اتنی ہی مہنگی فروخت ہو رہی ہے 32 منزلہ اس امارت پر کئی بلاکس ہیں اور ہر بلاک میں ڈیڑھ سو مقبرے ہیں ہر مقبرے میں چھے قبرے ہیں ان قبروں کو تھنڈا رکھنے کے لیے ہوا کی گزرنے کا راستہ بنایا گیا ہے یہاں کی انتظامیہ کے مطابق ایک لاش کو ختم ہونے میں تین سال لگتے ہیں اپنے عزیز و اکارت کی باقیات کو ضائع کرنے یا دوسری جگہ منتقل کرنے کا انتظام بھی ہے یہاں پر ایک قبر کا کرایا 10 سے 25 لاکھ پاکستانی روپے ہے جبکہ اسرائیل میں بھی جگہ کی کمی کے باعث امارتوں میں قبرستان قائم کیے گئے ہیں نمبر سکس دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دبائی ہی پوری دنیا کا ایک ایسا شہر ہے جو اپنے شہریوں کو ایک کلو وزن کم کرنے کے عوض ایک گرام سونے کا انام دیتا ہے وہیں اگر آپ کی عمر دو سال سے زیادہ اور چودہ سال سے کم ہے اور اسی دوران اگر آپ نے ایک کلو گرام وزن کم کیا تو آپ کو اس کا ڈبل یعنی دو گرام سونا انام میں ملے گا اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ دبائی میں جتنی بھی فیملیز رہتی ہیں ان میں سے دو بچے بھی اس پروگرام کا حصہ ہو سکتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دبائی کا یہ قانون عجیب و غریب اور دلچسپ ضرور ہے نمبر سیون کیا آپ جانتے ہیں کہ انگلینڈ کی گورنمنٹ لندن میں ایک قسم کی انوکھی سڑکوں کو بنا رہی ہے جن پر اگر آپ چلیں گے تو چلتے وقت آپ کے پاؤں کا جو پریشر اس سڑک پر پڑے گا اس سے بجلی جنریٹ ہوگی دراصل جیسے ہی آپ ان سڑکوں پر بنے ان بلاکس پر چلتے ہیں تو آپ کے پیروں کی پریسنگ انرجی کو الیکٹرک انرجی میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے اور لوگوں کو اس سڑک پر زیادہ سے زیادہ چلنے کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک بہت دلچسپ پلان بھی بنایا گیا ہے جس کے تحت آپ جتنا زیادہ اس سڑک پر موجود بلاکس یا ٹائلز پر چلیں گے اسی حساب سے آپ کو فری ڈیٹا بھی دیا جائے گا نمبر ایٹ آپ کی سکرین پر آپ کو جو کار دکھائی دے رہی ہے وہ دنیا کی سب سے پہلی سولر پاور کار ہے اور اس کار کا نام لائٹ ایئر ون ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی پوری باڈی بہت ہی ہلکے اور ایڈوانس سولر پینل سے کور کی گئی ہے آپ اس کار کو چارج بھی کر سکتے ہیں اس کار کو بنانے والی کمپنی کا یہ دعویٰ ہے کہ سولر پینل کو استعمال کرتے ہوئے ایک بار چارج کرنے پر یہ چار سو کلومیٹر کا سفر بڑی آسانی سے تیک کر سکتی ہے نمبر نائن کیا آپ جانتے ہیں کہ گرگٹ جو کہ ساؤنڈ کو پرڈیوس کرتا ہے اس سے آپ باہر موجود ٹیمپریچر کا آسانی سے پتہ لگا سکتے ہیں دراصل بہت سی ریسرچ میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ گرگٹ پندرہ سیکنڈ میں جتنی بار اس ساؤنڈ کو پرڈیوس کرتا ہے اگر آپ اس میں سینتیس کو پلس کر دیں تو جو ریزلٹ آئے گا اتنے ڈگری فیرنہائٹ اس جگہ کا ٹیمپریچر ہوگا کیا آپ اس بارے میں پہلے جانتے تھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر ٹین دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا شہر بھی ہے جہاں پر آنے والے سیاہ ایک دن کیلئے شادی بھی کر سکتے ہیں اور اس لڑکی کے ساتھ کھلے عام گھوم بھی سکتے ہیں اگر سیدھے اور صاف الفاظ میں بات کریں تو یہ ڈیٹ ہے شادی ایک پاکیزہ رشتہ ہے اسے بھی بدنام کیا گیا ہے نیدرلینڈ کے شہر ایمسٹرڈیم کی سیر کرنے کے لیے سیاہ دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں اور اب یہاں سیاہوں کی تعداد کو مزید بڑھانے کے لیے یہ عجیب و غریب فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو شخص ایمسٹرڈیم کی سیر کرنا چاہتا ہے تو وہ اس شہر کی لڑکی سے ایک دن کے لیے شادی کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ایمسٹرڈیم کی سیر بھی کر سکتا ہے ایمسٹرڈیم کے زیادہ تر لوگ یہاں سیاحت کو فروغ دینے سے خوش دکھائی نہیں دیتے اس کے باوجود یہ انتہائی بہودہ پیشکش دنیا بھر کے سیاہوں کے لیے کی گئی ہے کہ وہ اس شہر میں آئیں اور یہاں کی ایک لڑکی کے ساتھ سارا دن گھومیں ایمسٹرڈیم میں ایک دن کی شادی کے لیے تقریب بھی ہوگی جس میں تیس سے پینتیس منٹ لگیں گے یہی نہیں بلکہ ایک دن کی شادی کرنے والے شادی کا لباس بھی پہنیں گے اور وہ ایک دوسرے کو انگوٹیاں بھی پہنائیں گے یہ بات بھی سامنے آئی کہ رسومات کے مطابق شادی کرنے والے آپس میں وعدے بھی کریں گے لیکن یہ سب کچھ ایک دن کے لیے ہوگا اس تحریک کے ارگنائزرز کا کہنا ہے کہ یہ شادی قانونی نہیں ہوگی اور ایک دن کی شادی کرنے والے جوڑے ایمسٹرڈیم شہر کے ان علاقوں کی سیار کریں گے جو سیاہوں میں مقبول نہیں ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اس کے متعلق قرائے سوال ہو تو کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں شکریہ